موسیقی 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 بھی لا فرم میں ان کا ایک اہم رول ہے سر اور بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں ان کے جو وراست کے کوئی مسائل ہیں جائدات کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائل آپ نے سنا ہوگا کہ بیرونی ملک پاکستانیوں کو اپنی جائدادوں کو وہاں پر سیکیور رکھنا بہت زیادہ وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کے اقدمات کر کے تھوڑا سا اپنی سردردی ختم کر سکتے ہیں یہ سیکیور کر سکتے ہیں رانہ صاحب سے آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تو ٹیلی فون نمبرز میں چاہوں گا شروع سے یہ آپ کے لیے لگا دیے جائیں تو میں گفتگو کا آغاز آصف حسلم صاحب سے کرنا چاہوں گا سب بہت شکریہ صاحب آپ ہمارے سے شامل ہوئے کیا پیلت اپ ڈیٹس جو نئے قوانین کو یائے ہیں سختی پر سختی ہم تو یہ سن رہے ہیں اٹھارہ زار چھے سو والا قانون آیا سٹوڈنٹس وہ مار بھگائے سمجھے کہ ان بالکل نانے کے برابر ہے اور جن کے والدین آنا چاہ رہے ہیں بھوڑے والدین ان کے لیے بھی سو سو تعویلیں چیزیں پوری کرنی ہے کوئی آ رہا ہے یہاں پہ نیا بندہ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا پہلے تو نام کی درستگی فرمالی جی ہے میں نام عاصف سلام ہے اسلام ماشاءاللہ بہت شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ صاحب اپنی ماشاءاللہ بہت شکریہ صاحب اپنے ذکر کیا کہ سختیاں ہی ہوتی جا رہی ہیں مگیشن میں اس میں نرمی کم ہی ہو رہی ہے جس طرح سٹوڈنٹس کا کچھ سال سے چل رہا تھا کہ اس میں میسیوز کا ایلیمنٹ بھی تھا ہم صرف ایک طرف کی بات نہیں ہمیں کٹی چاہیے بلکل صاحب کہ ڈوجی قسم کے کالجز پہ ڈوجی قسم کے سٹوڈنٹس تھے ان کو بند کیا گیا یونیسٹریز کے یونیسٹریز کو فرو دیا جا رہا ہے اس وقت جو سٹوڈنٹس آ رہے وہ یونیسٹریز کے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں کالجز تو اب تقریباً سارے جو دو نمبر تھے بند ہو چکے ہیں جو صرف ان لوگوں کے لیے بنے تھے جن کو ویزا چاہیے تھا یعنی ان کالجز میں پہلے کوئی سٹوڈنٹ تھا ہی نہیں ان کو ہم آفیسٹ اپروول دی اس کی بیس کے پر ان کو کیس لیٹر کا کوٹا دیا اس کی بیس کے پر وہ کالجز بنے اور چلے اور جب بند کیا تو سارے بند ہو گئے ان کے پاس اور کوئی ایڈیوکیشن کا بلکل کوئی بندوست نہیں تھا تو سٹوڈنٹس میں یہ جنون سٹوڈنٹس آ رہے ہیں یونیسٹریز کے جو داخلے لے رہے ہیں ان کو آسانی سے لگ رہا ہے اس میں میرے صاحب سے کوئی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہو رہا ہے جو جنون سٹوڈنٹس ہم کو سب کو لگ رہے ویزا تو اس پہ تھوڑے سی یہ بین واضح کرنا چاہو گا کہ ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ سٹوڈنٹس میں ہم آفاس والے زیادتی کر رہے ہیں صحیح اور ان کا یہاں پہ کام کا گھنٹی شنٹے کا وہ کتنا علاوڑ ہے یا گھنٹی آورز کر سکتے ہیں جو یونیسٹری سٹوڈنٹس ہیں ہر ویٹ پوئنٹی آورز کر سکتے ہیں وہ اپنے بی بی بچوں کو بھی بلا سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں شرائط موجود ہیں پہلے بھی تھیں لیکن پہلے مسیوز ہوئیں لیکن جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہ ایڈل ڈیپینڈنٹ پیرنٹس والا جو کٹیگری ہے جس میں آپ بوڑے والدہین کو کہتے ہیں کہ جب میں بریٹش ہو گیا ہوں یہ سٹلڈ ہوں تو میں اپنے والدہین اکیلے رہ گیا ہے میں بھی در آگئے ہوں میرے بھائی بہن بھی در آگئے ہوں پچھے ہے ہی کوئی نہیں اور وہ اپنا خیال ہی رکھ سکتے ان کو بلا لوں وہ کٹیگری میں بہت سخت زیادتی ہو رہی ہے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز ریفیوز ہو رہے ہیں میرے اپنے کلائنٹس کے جتنے کیسز تھے اپنے اپلیکیسز بھی میں پتا تھا ریفیوز ہونے ہیں لیکن اپیلوں میں الحمدللہ سارے ہو گئے کیونکہ کیسز ٹھیک تھے اسی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی وہ زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن ایک لبا پروسس ہے اس کی انہوں نے فیس بھی بہت زیادہ کر دیا ہے صرف اپلیکیشن کے فیس تین ہزار دو سو پچاس پر پرسن ہے اگر والدین دونوں آ رہے تو ساڑھے چھے ہزار پاون تو صرف اپلیکیشن کے فیس ہے صحیح ہے ویزا لگے یا نہ لگے ویزا لگے یا نہ لگے this is a processing fee اور اگر نہ لگے تو پھر آپ کے وہ ظاہر ہے پیسے تو گئے وہ تو processing fee تو تمام ویزوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے اور ہیلت چارج لگ ہے ہیلت سرچارج تو واپس ہو جاتا ہے اگر نیکل وہ بھی شاید اس کے ساتھ چھے سا پاون وہ بھی ہوتا ہے پر ہیلت لیکن اگر ویزا نہ لگے تو وہ واپس ہو جاتا ہے ویزا لگ جائے تو ان کے بعد درست ہے پھر سات ہزار سات سو کی کم از کم کوسٹ ہے ایک کپل کی پہلے یہ تھا کہ جو سکسٹی فائیف سے اوپر ہوتی تھی عمر والے والدین ان کی لئے بہت ہی اسحان تھا صرف اتنا کہ آپ کے وہ dependent ہیں اچھا ٹھیک ہے سکسٹی فائیف سے اوپر ہیں ان کی صحت ہے نہیں ہے کوئی پرویم نہیں آجا اچھا اب تو اسلام صاحب جو پہلے آ چکے ہیں ان کو دوبارہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ وہ آپ دوبارہ نے جو نہیں ایسا نہیں ہے جو لوگ پہلے آئے ہیں اچھا ایڈلڈیپینڈنٹ پیرٹ پہ وہ تو سیدھے ہی سٹیمنٹ ان کو ملتی ہے اچھا اس لئے ان کی ان کا کوئی ایکسٹینشن یا کوئی سسٹم ہی نہیں اچھا ان کو تو سیدھے آتے دن پہلے دن سے ہی انڈیفینٹ لیف تو ریمین ہوتی ہے فرمیٹ ریزنس اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو پھر وہ پان سال پورے کار لیتے ہیں نیشنالیٹی لے رہتے ہیں ان سے ایکسٹینشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ان کی لینگویج کا بھی کوئی نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہوگا نہیں ہے لینگویج کا بھی اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لینگویج کا تو ایون دوسرے دوسرے روٹس میں بھی کوئی اگر سکسٹی فائیف یا سے باب ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہوتی انگلیس لینگویج کی ریکوائرمنٹ اور جو اٹھارہ سال سے کم ہیں ان کی لیے بھی اور سپاؤس کے لیے ہے سپاؤس کے لیے تو ہے لیکن سپاؤس بھی اگر سکسٹی فائیف سے اوپر ہو تو پہ نہیں ہے اچھا صاحب جو نائنٹی نائن پرسنٹ آپ بتا رہے ہیں ریفیوز ہو رہے ہیں تو کیا ایک ایسی خاص غلطیاں لوگ کر رہے ہیں یا کیا ان کو صحیح غلطیاں کم ہیں جان بوچ کے ان کے جو آرڈرز ہیں بڑے پورلی ڈرافٹڈ ہیں ہوم آفیس کے جو ریفیوزر لیٹرز ہیں وہ صاحب پتہ چلتا ہے سیدھر ادھر کی انہوں نے لکھ کے تو ریفیوز کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ارکا وہاں خیال رکھا جا سکتا ہے ایک اس میں صرف یہ ہے کہ وہ جو پروین بنائی ہے وہ بھی خاصی ویگ اور سخت ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ والے والدین آ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے اس کی کیئر ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا اور اس ملک میں جہاں سے وہ آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں جہاں سے بھی تو وہاں پر ان کا کوئی کلوز فیملی میمبر نہیں ہے یا ویری کلوز ریلیٹیو نہیں ہے جو ان کا ان کو یہ خیال رکھ سکے اور اگر یہاں سے جو سپانسر ہیں ان کے بیٹے ہیں بچے ہیں یہاں سے اگر پیسے بیجیں تو اس کی بیس کے پر اوپر بھی کیئر ورکر یہ جو بھی ہے تو وہ لاسکتے تو یہ کلیہ بہت ہی مشکل ہے پورا کپنا کچھ ملکوں میں کیئر ہومز ویرا کا نظام ہے ہی نہیں جسنا پاکستان میں ہے ہی نہیں ایران میں ہے ہی نہیں ان ملکوں میں بہت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ایراب ورلڈ میں ہے ہی نہیں سوہر چند کے انڈیا میں بن گیا ہے مہمبئی میں جسنا کیئر ہومز ہے ورنہ در ویس تو اچھا اس میں اسلام صاحب ہومن رائٹس کیا کہتے ہیں کیئر ہومز بھی فرض کیا ہوں ایک بچے کو یا اولاد کو یہ ہومن رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے یا والدین کے رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے ہیں دیکھیں ہومن رائٹس وہاں پہ زیادہ بنتے ہیں جہاں پہ husband and wife ہیں یا parent اور underage children ہیں جو adults ہیں نا جسنا parents ہیں اور ان کے بچے جو ان کو sponsor کر رہے ہیں وہ بھی چالیس سال کے پینتے سال کے وہ بھی ٹھانہ سال سے کم کے بچے تو sponsor نہیں کر رہے ہیں نا تو اس میں ہومن رائٹس کم ہو جاتے ہیں اس کو اتنا strongly نہیں لیا جاتے ہیں اگر کسی کے بچے فرسے ہوئے ہیں تو وہ بہت strong ایک ہومن رائٹس کی بات بنتی ہے اس کے دوسرے strong نہیں بنتی اس میں unfortunately emotions یہ چیزوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں قانون میں کہ اب دیکھیں اگر فرض کریں آپ کے parents ہیں اب وہ آخری عمر میں ہیں اس ملک میں تو اگر care home میں یا کہیں بھی ان کا کوئی بندورس کیا جا سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات کافی ہے وہ آخری عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے پوتوں کے ساتھ اور اپنے grandchildren جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزار کے آخری لمحے خوشی خوشی گزارنا چاہتے ہیں وہ صرف تھوڑی دیر اور زندہ رہنے کے لیے پیسے مگا کے چلالا یہ تو غیر انسانی باتیں emotions unfortunately قانون میں اتنی داری دی جاتی ہیں صحیح تو یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہے یہ سب کے ساتھ ایسا ہے جس طرح دیکھیں اگر آپ کہیں کہ میں نے امریکہ سے اپنے والدین بلانے تو اور بھی زیادہ مشکلوں کہتے ہیں وہاں تو care home سارا کچھ ہے آپ وہاں کریں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فروغ صاحب جو میرا اس بارے میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مختلف ممالک سے پاکستان ایران انڈیا بنگلہ دیشن لوگوں سے آتے ہیں یہاں وہاں کوئی عربت ہے وہاں جو پیرنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں وہ سسٹی فائی سسٹی کے بعد کافی ان کو بیماریاں آ چکی ہوتی ہیں اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو پھر این ایچ ایس پہ برڈن ہے یہ وہ برڈن کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں جب وہ اس ایج میں آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں تو پھر ہمارے ہی لوگ کچھ ایسے غلط کام بھی کرتے ہیں کہ ان کے نام پہ پھر بعد میں وہ لیدہ ہو جاتے ہیں یہ ہمیں برڈن ہے ایسے موضوع لے کے آتے ہیں اور ان مدف کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے دل جنہا خوش ہو جاتا ہے بہت شکریہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نیابی ہیں جو ہمارے ملک کو چلانے کی جو سوئی جو کوئی سوال اس ایشو سے مطالق یہ ہیں یہ ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہمارے کوئی وزیر اعظم یا دوسرے آتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارے ملک کی ایمج کتنی خراب ہوتی ہے جو آپ لوگ وہاں پہ عملاً جو جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ریسپیکٹ جو نہیں رہا جاتی ان ملکوں میں ایک سٹیٹس ہوتا ہے اپنے ملک کے جو ہمارے کرتا درتا ہیں جن کے ہاتھ میں باگ ڈوڑ ملک کے ہوتی ہے اگر وہ ترپ نہ ہو وہ بہیمان نہ ہو وہ عزت وارے ہو اور عزت کے والے ملک کی جو بھار ملک کی عزت ہوتی ہے آپ ان سے ایسپیکٹ کی جاتے ہیں سائی صاحب بہت شکریہ ایمج صاحب بہت شکریہ بلکل پھر بھروسہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب بڑی بڑی خبریں ہمیں ملتی ہیں تو پھر یہی بات ہے ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں قانون کیا کہتا ہے آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں عاصف اسلام صاحب اور رانہ بغتیاء صاحب دونوں سلسٹرز ہیں اور امیگریشن سے مطالق اور ایزے پاکستانی یہاں پر جو مسائل میں تھوڑا رانہ صاحب سے وہ سوال بھی پوچھ لوں رانہ صاحب کیا خدمات کیا آپ دے رہے ہیں اور پھر ظاہر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو رہا آپ سے پوچھیں جی فاروق بھائی میں یہاں ایک میری فرم ہے بی این بی لا فرم یوکی لیمیٹیڈ اس میں میں جو یہاں پاکستانی ہمارے لوگ ہیں ان کے بہت سارے مسائل پیچھے پاکستان میں ہیں سپورس کہ ان کی پراپرٹیز ہیں وہاں انفارچنیٹلی جو بندہ ایک باہر آتا ہے تو اس کی باقی فیملی کا جو ممبر ہے وہ ہی اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اس کی پراپرٹی پہ یا وہ جب آیا اس وقت اس کے پینٹ زندہ تھے جب وہ ادھر آیا پیرنٹ فوت ہو گیا تو جو پیچھے بھائی تھے یا بینے تھے انہوں نے اس کی پراپرٹی بھی اپنے نام کروا لی اس کو یہ شو ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارا ایک بیٹا اور بھی ہے جو پاکستان سے باہر ہے دوسرا اگر یہ نہیں ہے تو کسی کے ساتھ زمین یا کوئی پلاٹ یا کوئی یہ لگتا ہے تو وہ اس پر قابض ہو گیا ہے تو اس طرح یہ کہ جو مسائل ہیں میں ادھر بیٹھ کر ان کو ایک ایسا سسٹم مطارف کر رہا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے سارے کیس کو واش کر لیں گے یعنی کہ ان کو پاسورڈ ایشو ہو جاتا ہے جو کاروئی کوٹ کی وہاں ہوتی ہے وہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں اور ان کی پھر جو اگلا سب سے بہترین ہے کہ اگر ان میں سے کوئی پراپرٹی ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہمارے پینل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر ان کا آپس میں ایسی اگر بات ہو جائے تو ہم ان کو یہاں پیسے ان کی پراپرٹی بھیج کر یہاں پیسے پروائیڈ کر دیتے ہیں اور قبضہ ہوا وہ تو اس کے لئے بھی ہم قنونی چارہ جو ہی میں مدد کرتے ہیں اور میری ایک ٹیم وہاں پاکستان میں ہے جو کہ سلام آبان سے لاہور تک سارے شہروں کو اور کشمیر تک کو کبر کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی صرف پنجاب اور کشمیر ابھی تک ابھی تک ہمارا یہ پنجاب اور کشمیر کو کبر رکھا ہے میں کوئل لینا پر گفت کو جاری ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی شکریہ جی شکریہ یہ ایک ایکسپرس ہے کہ جن لوگ کمیونیگیشن میں اس پاسیویز آمیتا ہے وہ یہاں پڑا کر ہوتے ہیں اس کے نسٹرین یہ ہے کہ وہ وہاں جو ان کے شاہر پاکستان میں نکال جو ہے وہ ان کے پرپس کے لئے ایکسپٹیبل ہے کیا ان کے ہونے کے بعد یہاں کہ وہوں کے لئے دیکھوئے لاشش件 ہے وہ اپنی شاہر پاکستان کو مو libان کر دوگیر بھی کارن کی حاصل اور عرب appropriate سامحہ ڈا اس کا اپنی حافظ ساکتا ہے صحیح اور یہ سوالے دیکھے ہیں لوگ � Breeک luckily یہ نکال ہے ان کے لئے ان کے جانب پاکستان میںب連 کے لئے است forcing پر دوسراس הא� Elijah بکر خاطم باکستان میں پاس ساہ بھی کچھ ساہ بیداتًا ہے اور وہ ا objeto کے لئے کمی طرفن ہے ملک میں اگرانا چاہتی ہیں جہاں ہوں کی کچھ اگرکیز ہیں اور وہ اپنے اوپر سائی سپورٹ کتنا چاہتی ہیں فاننشلی ٹھیک ہے تو اس لئے میں انگریشن میں کوئی بنجائش ہے اس قسم دی کیسے بلکل صحیح 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 بہت شکریہ حضرت صحیح صاحب آپ کے دونوں سوالات اسلام صاحب آپ کے لئے ہیں کہ شادی کے بعد جو وہاں پر نکار نام ہوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کیا جسٹر کروانے ضروری دیکھیں پاکستان یا کسی بھی اور ملک میں جہاں بھی کوئی شادی اس ملک کے قانون کے مطابق lawful ہے اور registered بھی ہے وہ ساری کی ساری تقریبا UK میں acceptable ہیں as valid marriages دوبارہ registered کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ پہلے لوگ پھر بھی کروا لیتے ہوتے تھے کچھ لوگ اب registered جہاں پہ جو ہے اس نے refuse کرنا شروع کر دی کہ آپ کی تو پہلے سے شادی ہوئی ہے میں تو دوبارہ registered نہیں کر سکتا پلا وجہ کا کام بٹھانے والی بات ہے تو اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے تو ظاہرہ کوئی impact پہ نہیں ہے آپ lawfully married ہیں اسی وجہ سے آپ کو spouse visa ملے اس کے بعد آئے ہیں ڈھائی سال بعد extension پھر اور ڈھائی سال کے بعد آپ کو settlement مل جائے گی کسی سٹیج پہ کوئی marriage کی dispute فردر نہیں ہے اگر آپ کی شادی پہلے ہی پاکستان میں یا کسی ملک میں registered ہے اور اس ملک میں قانونی طور پر valid ہے دوسرا آپ کا جو تھا کہ اگر کوئی 65 سے زیادہ عمر کی خاتون ہے یا صاحب بھی ہو سکتے ہیں ان کے بعد پاس پیسے ہیں اچھے پر لے ان کو کوئی ایدھر بور نہیں ہوں گے کسی دارے پر dependent نہیں ہوگی اسی کے اوپر وہ بوجھتی بنیں گے تو کیا ان کو آنے دیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے لئے category جب تک کوئی immigration کی نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی بھی application نہیں کر سکتے اب category جو 65 سے اوپر ہیں ان کو adult dependent relative کہتے ہیں 65 کی age اب rules بھی نہیں ہیں پہلے ہوا کرتی تھی تو وہ ان کی کوئی بھی age ہو اگر وہ parent کے طور پہ آ رہے ہیں تو ان کی جو requirement ہے وہ ہی care والی requirement ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے میرے پس بہت پیسے ہیں تو مجھ یہاں نے دیا جائے میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گا اس پہ شاید دنیا میں کہیں بھی immigration نہیں ملتی اگر فرض کرو کوئی investor کے طور پہ آتا ہے تو وہ ایک category UK میں بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ investor کے لئے ہے وہ یہاں پہ وہ لے کے آنا چاہتا ہے اور یہاں پہ وہ invest کرے گا government bonds میں یا stock exchange پہ جو listed companies ہیں مختلف business کی ان کے اندر invest کرے گا تو وہ اس کو ویزا مل سکتا ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ویزا ملنا تو ان کے لئے یہ category جو کہ ایک اچھی بھلی رقم ہے دو ملین پاؤنڈ جو ہے صحیح ہے اور آپ تو خیر صرف شریف ایملی کے پاس نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھی کافی ہیں یہ تو کہہ رہا ہے نا ایک مندر 65 سکھ پر آئے کوئی کام کاج کرنے نہیں آنا چاہ رہا وہ بیسے کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خیال اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گا اچھا وہ کہہ رہا ہے کچھ رشتہ دار بھی ہیں ادھر ادھر ان کو لک آفٹر میں مسئلہ ہو رہا ہے جیسے تو کچھ چانسز بڑھیں گے اس مسئلے میں اگر ان کا کچھ دیکھ بال والا نہیں ہے ادھر بھی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنے گی لیکن یہ تو ایک شرط ہے ویسے ہی کہ وہاں پہ ان کی دیکھ وال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور صرف پیسے کی زور کے پر وہاں پہ پھر بھی ان کی کیئر ریکوئرمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہیں اور ان کے بچے ادھر ہیں تو پھر کانونن تو بنتا ہے لیکن جسے میں نے اس کیا لیکن جو یہ راج صاحب نے بتایا اگر واقعی وہ ویلدی ہیں دو میلین پاؤنڈ ہیں تو اس طریقے سے آجیں کان ہی پکڑنا ہے یہ دو سال پہلے تک ایک ملین پاؤنڈ تھا انفرسنیٹلی انہوں نے اس کو لیکن اگر سکسٹی فائیو سے کوئی اوپر ہے اور وہ جس طرح رانہ صاحب نے ذکر کیا کہ اگر وہ بزنس کے لئے آنا چاہتے ہیں تو پھر دو میلین نہیں دو لاکھ پاؤنڈ ہے اچھا چھو ہنڈر تازر پاؤنڈ وان ٹین تھے صرف اس پہ آکے آپ رہ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اگر کوئی بندہ سکسٹی فائیو کا ہے اور پھر بھی وہ فٹ اناف ٹو ڈو بزنس ہے تو ٹھیک ہے آ جائیں دو لاکھ پاؤنڈ لائیں اور کریں اس میں بھی خاصی سکتی ہے اور اس کا بزنس کوئی ماضی ہونا ضروری وہاں پہ پاکستان میں کیونکہ ہم جلدی جلدی کچھ کرتے ہیں کہ اتنا ٹلاکھ پاؤنڈ چاہیے بینک میں اسی دن ڈلوا دیئے پاسٹ کی کوئی سٹیٹمنٹس ہیں ہی نہیں کہ ہاں جلدی پشتی کام نہیں کر رہے تھے یہ اچانک بس خیالہ ہے اور وقین صاحب نے کہا تم نے کر دیا یہ جو بزنس کٹیگری ہے جس کو ٹیر ون انٹرپنور کہتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جنون انٹرپنورز ہوں یہ نہیں کہ کسی کے پاس بھی دو لاکھ پاؤنڈ ہو وہ کہتا ہے میں دو لاکھ پاؤنڈ لے کے آ جاؤں گا کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا یہاں پہ ایسا نہیں ہے اس کو بزنس پلین دینا پڑتا ہے میں نے کیا کرنا ہے اس دو لاکھ سے دو بندوں کی ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہیں کیسے جنریٹ کرنی ہیں کیا بزنس ہوگا کریڈبل بزنس ہے یہ ایسے ہی ادھر ادھر کی مانے ہیں اور یہ لوگ کیا اس قابل ہیں کہ یہ بزنس کر سکتے ہیں ان کی بیٹ گراؤنڈ کیا ہے آگر کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے کوئی بندہ کہ میں دو لاکھ سے آکر یوکے میں کام کروں گا تو وہ ظہرہ فیل ہو جائے گا تو ایسے اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایکسپٹ نہیں ہوں بلکل صحیح میں کوئی کولر میں ساتھ اسلام علیکم حالو والدن سلام میں دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جسی پرپورٹی میری کتھاپ پرپورٹی ہے اسلام آباد میں اور زمین ہے جی وہ زمین کو میں بیٹھنا چاہتی ہوں جی تو اس کو آپ لوگ امال آپ کو اگر ڈیٹیل کریں کریں کہ وہ کر سکتے ہیں بچوا سکتے ہیں جی تو اگر وہی پر بسلام آباد میں زمین ہے تو اس کو بکوا سکتے ہیں اگر تو بہت اچھا ہے مجھے کوئی کانٹر نمبر دے دیں چلے بہن اپنا نام بتائیں گیا میرے نام ہے فریدہ غریدہ فریدہ فریدہ ٹھیک ہے فریدہ حسن بہن چلے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے میں رانہ صاحب کو دے دوں گا وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت شکریہ فریدہ بہن تھے مہار ساتھ اور بہت اچھی بات اچھا یہی اسلام صاحب جو یہ تو جو والدین ہیں وہ سیٹلمنٹ کے لیے ان کے لوگ یہ شرائط پوری کرنے پڑتے ہیں کوئی وزٹ پہ آنا چاہتا ہے سکسٹی فائیف سے کم ہے اور ویسے اپنے بال بچوں سے رشتہ سے ملا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کرائیٹریہ اس کو پورا کرنا وزٹرز کے بھی نئے رولز آئے ہیں کچھ ماہ پہلے ہی ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے لیکن روئیوں میں یا دوید یا پروسسنگ اپلیکیشن اس پہ بہت سختی ہو گئی ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وزٹ پہ آ رہے ہیں وہ زیادہ تر لوگ واپس نہیں جا رہے ہیں ویسے اس طرح ہے نہیں مسیوز ہے لیکن وزٹ ویزا خاصا ٹاف کرتی رولز ٹاف نہیں کیے صحیح لیکن وہ میں نہ مانو والی بات ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ واپس جائیں گے یعنی وہ اس کے امیگریشن آفیسر کے سواب دیرز پہ ہے جو ڈسکریشن ہے وہ رو لے وہ کیا ہے وہ استعمالہ ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا انفرسلیٹ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے اس کے لیے شرائط جو ہیں جو آپ کو اپلیکشن میں چلے میں ایک آل لے لوں اسلام علیکم باہلیکم سلام جی ہمارے سلام میں ایسیو ہو آئی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میں کوئی بات کرنے چاہتا ہوں جی جی بات کیجئے بھائی بات کیجئے آپ لائیو ہیں بات کیجئے میں کچھ آگے بات کر رہا تو میں ریس کروں نہیں سر آپ ٹی وی سے نہ سنیے آپ لائیو ہیں بات کیجئے جی کچھ سے بات کر رہا تو کوئی بچھے بچھے نہیں ہے اس کے لیے بھی وکیل مجھے کرنا پڑے میں آپ کو مطمئن کر سکوں کہ آپ مجھ سے بات کریے لائیو سر تو آپ لائیو آگے ہیں جب ٹیلی فون پر آپ میری آواز سن سکیں تو آپ لائیو ہوتے پیچھے ٹی وی کا ظاہر ہے وہ ڈسٹینس ٹائم ہوتا ہے تو اس پر کوئی اپیل وغیرہ بھی نہیں آپ دیتے یا ریجیکٹ اور ریجیکٹ دوبارہ آپ کو کرنا پڑتا ہے وزیٹرز کے لیے وزیٹرز پہ تو اب اپیل ختم ہو چکی ہے ایڈمنسٹریٹیو ریویو بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپر ٹریبنل جو کہ ہائی کورٹ کی فنکشن ہے وہا پہ آپ جوڈیشن ریویو کر سکتے ہیں اور جوڈیشن ریویو کا کلیہ خاصا سخت ہے اپیل کی طرح نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہے کہ ارریشنل ہونا چاہیے غلط نہیں غلط سے بھی بڑی چیز ہے کہ بلکل ارریشنل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اقل ماند آدمی کوئی بھی زی اقل آدمی ان ڈاکومنٹس اور انفرمیشن کی پیس پیس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی فیصلہ تو یہ کلیہ خاصا سخت ہے اور اس کے لیے جو ٹائم لیمٹ ہے کچھ کتنی عرصے میں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بارہ ہفتے ایک ان کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے کہ ہم اپلیکیشن کو کریں گے لیکن جلدی بھی ہو جاتی ہیں دیر سے بھی ہو جاتی ہیں پراریٹی سروس بھی ہے اگر کوئی چیکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر بارہ ہفتے سے زیادہ ہو جاتے ہیں چھے چھے مینے بھی لگ جاتے ہیں لیکن سسٹم پہلے سے بہتر ہو چکا ہے ٹائم کی لحاظ ویسے جو جی 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 بتائیے سب جی 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 مجھے بات بات جی 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 پاکستان سے آنا چاہتے ہیں کیوں آنا چاہتے ہیں یہ مجھے بات آنے کیوں جاتے ہیں سب وہاں پاکستان میں جگہ نہیں کھانا پینا نہیں جلتا صحی بات بلکل صحیح 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 صح آپ کہاں سے آئے تھے صح میں ایک بات بتاؤ آپ جی 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 اچھ اچھ جی جی ایک سوال میرا سن لیں آپ آپ میری بات سن رہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہی انڈیا سے سوال پاکستان سوال 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 آپ کیوں آئے جب دوستوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں ماشاء اللہ ماننے والے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ کوئی نہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے میں جوے کاٹنا پڑا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے لیکن آپ کسی اور سیگمنٹ میں بھی میرے ساتھ آ سکتے ہیں اور پچھلے دنوں جب ہلاکتے ہوں یہ پندرہ بیس نوجوان بلوچستان میں شہید کر دیئے گئے بورڈر پار کرنے کے لیے تو آپ کا مشروع تو ویلیڈ ہے لیکن اگر وہ کوئی آکے وہ بھی اگر بغیر بینیفٹ کے رہ رہا ہے اور وہ پوری چھننی سے نکل کے کوئی آنا چاہ رہا ہے وہ بھی ادھر محنت کرنا چاہ رہے جیسے آپ نے کیے تو پھر ان کے اوپر بھی ہم کیسے روک لگا سکتے ہیں تو ایک اور کولر میں ساتھ اسلام علیکم جی والکم اسلام بہن کون کہاں سے جی میرا نام تارہا ہے میں بورٹر سے بات کر رہی ہوں جی بہن میرا قویسن تھا آپ کے گیسٹرائیو ہیں میرا پاکستان شادی ہوئی ہے سیکنڈ میرے جنری پانچ سال ہو گیا ہے میں کام نہیں کرتی میں سپورٹ کے اوپر ہوں تو میں نے ہم نے ویزا اپلائی کیا رہا ہے کہ سمپلی انہوں نے ویزن ون ویک اس کو ریچیوز کر دیا اچھا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ سے بینیفٹ کے اوپر یا کیا کرنا چاہیے آپ سوال ان سے پوچھنا چاہتے ہیں چلیں مہین آپ ٹی وی دیکھئے اس کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ دیکھئے جو اٹھارہ زار چھے سو پاؤنڈ سلانہ آمدن کی شرط ہے یہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی اس سے اگزمشن ہے لیکن اس کیس میں ہے کہ اگر آپ ڈیسیبیلٹی لیونگ آلاؤنس لیتے ہیں یا آپ کسی کے کیرر ہیں کیررز آلاؤنس لیتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ آپ ایمپلائمنٹ سپورٹ آلاؤنس لیتے ہیں ای ایسے اس کے اوپر جو آپ کو ایکزمشن نہیں ملتی تو آپ نہیں سپانسر کر سکتے اپنے ہزمن کو انگلیس کہ آپ فنینشل ریکوائرمنٹس پوری کریں اس میں سپریم کورٹ کا جو لیٹسٹ ججمنٹ آیا ہے ایم ایم لیبنان اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی ہیومن رائٹس کی فائلیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں کسی کیس میں تو وہاں پہ تھرڈ پارٹی سپورٹ بھی چل سکتی ہے یعنی کہ کوئی فیملی میمبر یا کوئی رشددار کرتا ہے کہ جی ان کا خرچہ جو ہے میں اٹھاؤں گا جب تک ان کا ہونی جاتا ہے کوئی بندوباست یا کوئی جوب آفر ہے اور کریڈبل جوب آفر ہے کہ جی یہ آئیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا تو اس لیے یہ بوجھ نہیں بنیں گے تو یہ امینڈمنٹس سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد کی گئی ہیں لیکن اس کے لیے ایکسپشنل سرکمسٹانسز ضروری ہیں صرف یہ سرکمسٹانسز کافی نہیں ہیں کہ آپ امپلومنٹ سپورٹ آلاؤنس پہ ہیں اور آپ اپنے ہسپنڈ کو پاکستان سے پرانا چاہتی ہیں اس میں کوئی بچے انوالوڈ ہوں تو وہ خاص طور پر اس کے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دی چلڈن کے لیے اس کے کوئی ادر دین دی فکس رولز اجازت ہونی چاہیے جس سے ہاں تھائٹ پارٹی سپورٹ اور جاب آفر ہے بہت شکریہ سر آپ کا ذرا بہن آپ نے سن لیا ہوگا اچھا ایک جو بہن کا فون تھا رنس اب جو اسلام آباد میں ان کی جائداد فریدہ بہن کا کیا آپ بعد میں تو رابطہ کر سکتے ہیں مزید کوئی اگر ایسے آگے گی تو وہ اس کے مطابق یہ بہت چاہتا ہے اکثر جس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں ان ٹچ ہوتا ہے اس کو قیمتوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن جب انویسٹر لیتا ہے تو وہ جو قیمت ہوتی ہے اس سے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے ان کے آپس میں بارگین ہو جاتی ہے اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کے گرنٹر ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح ہم ارینج کرتے ہیں کہ ان کا پیسہ ادھر سے پاورا فٹارنی جو ہے وہ اکتیار کرتے ہیں جو قانونی پچید گیاں یا جو وہ یہاں بیٹھ کر دیتے ہیں وہ ہم دور کر دیتے ہیں تو وہ میں باکر صاحب کو فون بھی دے دوں گا اگر وہ ان کو چاہیے ہوگا فون بھی دے دیں گا جی کور کھول رہا ہے محرسات اسلام علیکم اسلام علیکم بالیکم اسلام جی بہن کون کہاں سے محرسات 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 میرے محرسات میرے بیٹھر تیر پاکرسان ویوٹھر میرے جی اس نے دو بچے وہ ان کو ریتیش مل گیا آچھا تو اب وہ اپنی محرس کھولا کھولا اس نے انگلیس کو اس کو کہنی ویوڑی اس کا محرسات ٹھیک ہے انگلیس کو اور سور آہ جو اٹھار آزار چھے سو آہ ٹھیک ہے ہاں مگر یہ ہوا تاریخ انلید ہو اس پر بہت سچے ساتھ میں اٹھار پرسن کے قبر پر وہ کر سکتے کہ میں ہلک پر ہوں اچھا چلیں اسلام صرف جی آپ نے جی شکریہ جس طرح کہ میں نے پہلے آرس کیا کہ اگر بچے ہوں کسی فیملی میں بسے ہوں تو پھر یہ تھرڈ پارٹی سپورٹ اور جاب آفر یہ دونوں چیزیں ہلپ کرتی ہیں تو بلکل وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اگر اٹھارہ زار چھے سو ویسے کماتے ہیں تو ٹھیک ہے اور انگلیش لینگویج اگر آپ جو سوال ہے وہ تو کرنی پڑے گی آپ کو انلیس کہ وہ ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ بتائے کنفرم کرے کہ یہ انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنی سکتے کیونکہ ان کی کوئی ذہنی ہے جسمانی دشواری ہے جس کی ورسیہ نہیں کر سکتے ورنہ کرنا پڑے گا وہیں پاکستان میں رہ گئی پاکستان سے ادھر آکے نہیں کر سکتا وہاں سے کریں گے تو ویزا لگے گا ٹھیک ہے وہ نن نہیں لگے گا برکل صحیح تو وہ صاحب کے والد وہ ابھی بار بار وہی کال کرے میں دوبارہ سنیدوں ہمارے بزرگ کا جی سر آپ آئے با آ چکے اسلام علیکم علیکم سلام جی سر اور کوئی مشورہ آپیں دینا چاہیں گے جی نہیں مشورہ میں آپ کو زیادہ پر لینکٹ آج بیتے ہیں بچوارہ یہ ہے جی کہ یہ جو امیگریشن کے پروگرم ہے جو میں سورے سی پر کھول کے بیٹھتے ہیں بہت سارے میں سب سے میں بھی بھی پاسپٹ بھی رہے کا بھی کام کرتا تھا جب میں ریٹال ہوا اچھا اچھا اس سے بیریفید نہیں ہی جا کے میں ریٹال ہوں میں نے کام کی میرے بسوں پتا ہے کہ کیا کیا چکر نہیں آ ٹھیک ہے سر وہ ابھی چکر سارے اب ختم ہو گئے ہوئے ہیں آپ کرتے تھے ظاہر ہے یہ دو نمبر ہر پانچوں گیاں برابر نہیں ہوتی لیکن مجھے امید ہے وہ ساری اب اس قسم کی گیمز ختم ہو چکوئی ہیں جو جینئر لوگ کرنے والے ہیں اور جو آنے والے ہیں اب جینئر جو ہیں وہی آ رہے ہیں اچھا اسلام صاحب ایک اور وہ لوگ جو ان کے پاس ابھی تک پیپرز نہیں ہیں وہ ابھی تک وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں تو کیا ان کے لیے آپ بتانا چاہیں گے میں تھوڑا سا ان کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ ان کا سوال یا ان کے کامنٹس سارے سیاسی ہیں کانون ہی نہیں ہیں نمبر نمبر دو مائیگریشن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خدا ہے وہ اہل اتشاری مسلمان ہیں تو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے تو یوکے ایک لرننگ کی پلیس ہے یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہیں پورے مسلم ورڈ میں ملا کے اتنی نہیں ہے یونیورسٹیز پلیسز جتنی یوکے میں ہیں تو اگر کوئی اعلی تعلیم کے لیے اکسفورڈ یا کیمبرج آنا چاہتا ہے تو آپ اس کا راستہ کیوں روکنا چاہتے ہیں ایم پی کو کہتے ہیں کہ پاکستان سے لوگوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ آنے دیا جائے یہ بڑی زیادتی ہے آپ اپنا رویہ جو ہے اس کو دوبارہ دیکھیں دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ الیگل ہیں جن کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہیں وہ کیا کریں دیکھیں یہ کبھی کبھار ایم نیسٹی سکیمز آئی ہیں لیکن ابھی تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے گورنمنٹ اس پر سخت ہے اور جو تائم اگر ڈیوریشن ان کو آٹھ دست سال ہو گئے ہیں کہاں بچے تھے بیس سال اگر کوئی الیگل ہے بیس سال کے بعد اس کو رائٹ پر لے گا اور وہ کیا کیسے پروب کرے کہ میں بیس سال ہی ہوں بیس سال کی جو ہے نا وہ آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشن یا کوئی ویری سٹرونگ ایویڈنس چاہیے اثابت کرنے کے لیے کہ میں واقعی بیس سال پہلے آیا تھا اور تھرواؤٹ اس بیس سال میں یہی پر رہا ہوں تو اس سے پہلے آپ کو کشنی ملے گا اور بیس سال کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکسپٹ ہو جائے گا تو ابھی نئے دس سال کے روٹ پر ڈال دیں گے دھائی دیس سال بعد آپ اپلائی کریں گے دس سال اور لگیں گے اور ڈھائی کے بعد ایکسٹینشن دوبارہ سکو لینے ہر ڈھائی سال بعد ایکسٹینشن سب کچھ کریں گے تو ٹوٹل تیس سال ہو گئے بیس سال جباں دس سال اور فیملی کے لیے بھی بیس سال ہی ہیں جی سب کے لیے اگر دیکھیں اگر ان کے یہاں آکے بچے ہو گئے اگر باپ کو مل جائے گا تو وہی ویزا بچوں کو بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ان کو بیس سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو ان کی بیس کے پاس یہ سنا تھا نا بچے کی کوئی پانچ سال عمر یا آٹھ یا دس سال اس کے لیے نہیں ایسی چیز نہیں ہے یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ یہاں پہ آیا ہے بچوں کے ساتھ ایک تو آپ نے اکیلے بندے کے بعد کیلے بیس سال بچوں کو اگر ساتھ ہے یا بچے یہاں پیدا ہو گئے ہیں اور ان کو سات سال ہو گئے ہیں یہاں پہ بچوں کے عمر سات سال ہوگی تو پیدا ہوئے ہیں سات سال اگر انہوں نے یہاں گزار لی ہیں یہاں پیدا ہو کے یا وہاں سے آ کے گزار لی ہیں اور یہ بھی ثابت کر دیا جائے کہ یہ بڑا انریزنبل ہوگا ایکسپیکٹ دیس چلڈن ٹو باپس جائے انریزنبل کا بھی ساتھ شرط ہے تو پھر اس بیس پہ ساری فیملی کو ویزے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں نے اپنی یہاں پہ ایج گزار لی ہے یہاں پہ انٹیگریشن ان کی بڑی زبردست ہو گئی ہے وہ دیار پرفارمنگ ویری ویل ان کو اب اس اس سٹیج پہ اپنی سکول اور اپنے سیٹ اپ سے نکالنا بہت نامناسب ہوگا بہت زیادتی ہوگی تو پھر ساری فیملی کو مل جائے اکثر کیسے جو ریفیوز ہوتے ہیں اس میں پیپر ورک صحیح نہیں ہوتا ہم لوگ جو کیسز کرتے ہیں اس کے اندر ہم یوں کرتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ سوشل ورکر کی رپورٹ بھی لے لیتے ہیں جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں انریزنبل ہے میرا کہنا آپ کا کہنا ہر بندہ کہے گا جی میرے بچے کو نکالنا تو بڑا انریزنبل ہے یہ تو جذباتی سی بات ہے تو کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے پھر یہ تلاش کرتا ہے سکولوں کی رپورٹیں لکاتے ہیں کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں کوئی ایڈوکیشن کے علاوہ کوئی سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں سوشل ورکر کی رپورٹ ہے کہ کتنے جوست ہیں انٹیگریشن کتنی ہو گئی ان بچوں کی لینگویج کی کیا ان کے بیریرز ہیں کئی بچے یہاں پہ ہیں پیدا ہوئے ہیں وہ صرف انگلیش ہی بولتے ہیں تو ان کے لئے واپس نیجیریہ پاکستان جانا یا کئی اور جانا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کے برس پر تو ویزا ملے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جی دعا ہے آپ کی بھائیں یہ جو اپنے وقیل صاحب مہین سے گزار رہے ہیں کہ پاکستان کو ماشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں لیکن یہاں میرے دوست کے در پر کسی پارٹی نے ریر کانونی قرضہ کیا پولیس میں تو میں کوشش کی اس بات تک ابھی پہنچنے والے تو یہ اس میں مدد کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بہت شکریہ جی سر یہاں پہ یہاں کا لوکل سلسٹر کے پاس جانا پڑے گا وہ اس کی مدد کرے گا جی دعا بتا سکتے ہیں چلے کولر میں پہلے ان سے بات کرنا اسلام علیکم جب آپ کی باتوں میں دیکھتا ہے کون جیتا ہے کہ ریزوز کیسا ہے ہوئے تک جی دی میں نے اس سے خب ایک سوال کیا تھا اس پارو سویزا کے لیے جی دی یاد ہوا آپ کو شروع ہے جو چیز خاص مجھے کلیہ کرنی کیا تھا کہ جو آپ کی وہاں کی نکھا کو مریج پر ایکسپ کرنیتا ہے امیدیشن پتڑ کریں ہیں تو یہاں پر اس کی سٹیشن روز نہیں ہے لیکن اگر فیوچر میں کوئی مریج کا جس پیل کرائیز ہو جو سوال کوئی معاملات ہو اس میں اس کیس کو اسی طرح سے ٹھیک کریں جیسے بلش کوٹ کے اندر سنڈلو کے اندر ہوتا ہے ٹریمنٹ یہ چیزہ اگر کسی کی شادی پاکستان میں یا کسی اور ملک پہ ہوئی ہے اور وہ لوگ یہاں پہ یوکے میں رہنے لگ گئے ہیں اگر انہوں نے ڈیوورس کرنی ہے تراک کرنی ہے تو ان کو یہی پہ کیس کرنا پڑے گا اگر وہ دونوں یہی پہ ہیں تو پھر یہی پہ کیس کرنا پڑے گا اور یہی کے لوکل کوٹ میں فیملی کوٹ میں کرنا پڑے گا اور بالکل اسی طرح ہی وہ کیس پروسیڈ کرے گا جیسا کہ یہاں پہ بریٹش بانڈ لوگوں کی بریٹش ریجسٹرڈ شادی ہو جس طرح ان کی تراک ہوتی اسی طرح دوسروں کے بھی تراک ہوتی ہے اسی طرح کوٹس پہ جائے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل صحیح بہت شکریہ جی رہن سب کیا مسائل کیا وراست کی اور یہ کچھ کم ہوئے ہیں ایک مجھے پنجاب حکومت وزیراعی صاحب کی کہ انہوں نے سیل بھی بنایا تھا کوئی ہلپ کرنا لوگوں کا لیکن وہ کوئی زیادہ افیکٹیو نہیں ہوا نہیں ثابت ہوا ٹھیک وہ پھر وہی جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں بات تو وہی ہے کہ وہی ڈیل کر رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویئر پہ میں کیا کہوں کہ ان کی نظر بھی اب وہ چونکہ بڑی کرنسی کے ملکوں کے لوگ جاتے ہیں تو ان کا دیار بھی بڑی کرنسی پر ہو جاتا ہے تو اس لیے مسائل تو بہت کم ہے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ ریکار جو ہے نا وہ گورنمنٹ اف پجاب نے مختلف گورنمنٹ صلی اللہ کیوں کمپیوٹرائز کر دیا ہے اور جن کا کمپیوٹرائز ہو گیا ان کے مسائل کافیات تک ختم ہو گئے اب جو یہاں لوگ ہیں جو نہیں کرواس گئے ان کے بھی مسائل ہیں کمپیوٹرائز زمینوں کا جو پٹواری جو پٹواری کا کلچر تھا وہ کافیات کم ختم ہو گیا اور ختم کچھ ہو رہا ہے جو لوگی اعجاد بری ہوئی تھی پٹواریوں کی وہ کافیات کم ختم ہوتی جا رہی ہے یہ بات ضرور ہے ملکل صحیح اور کیا عموماً جو وراست کے قوانین ہیں یا جب یہاں پر آپ کو پاور اٹانی بنانا پڑتا ہے اس کے لیے کتنا ٹائم اور اس کے کتنے یہ تو جی یہاں ایک دن میں ان کا ٹائم ہے غالباً بارہ بجے سے تین بجے تک بارہ بجے سے تین بجے تک کر کے تین بجے سے ساڑھے چار بجے واپسی پیپر دے دیتے ہیں اب اتنی دیر لگنی ہے جتنی وہ پاکستان میں جانا ہے کیونکہ پھر جا کے وہاں ریجسٹڈ ہونا ہے پاکستان میں جس کی فیورمیں آپ دے رہے ہیں جو کام کروائے گا تو بس اتنا ٹائم لگتا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں اسی لیے جو وہاں زمین پراپرٹی ہیں لوگوں کی یہاں کے لوگوں کی خریدتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ پہلے جب وہ پاورا فوٹارنی لیتا ہے اگر یہاں کو پارٹی کہتی ہے کہ ہم وہاں جانا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے نا پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اسی طرح چھوٹا پاورا فوٹارنی بنتا ہے اس کے رشتدار کے نام کسی دوسرے بندے کے نام وہ ارجسٹر ہو کہ پھر وہ وہاں بیا کے ساری کمپلیشن کر دیتا ہے بلکل ٹھیک اچھا یہ تو ایک جیسے بہننی مشوال یہ وہ جہداد بیچنا چاہ رہی کوئی خریدنا چاہ رہے اس میں بھی آپ ایڈوائز کرتے ہیں جی یہی میں کہہ رہا ہوں اگر خریدنا چاہ رہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے کہ وہ جس شہر میں خریدنا چاہتے ہیں ویزٹ ویزا سپاؤز ویزا ہو گیا فیملی سیٹلمنٹ اگر کوئی اکٹھا اسلام صاحب آنا چاہتے ہیں سارے اس کے لیے کیا صورتحال ہے اس کے لیے کوئی جیسے دو میلین پاؤنڈ یا کتنا اماؤنٹوں نے شو کرنا کہ پورا جو ہے جسے کہتا ہے ٹبر وہ آنا چاہتا ہے دیکھیں وہ جو بزنس کے لیے آنا چاہے وہ تو دو لاکھ پاؤنڈ لی ہے اس پر پورا ٹبر ہی آجا آ سکتا ہے آپ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ جو آ سکتے ہیں جو انڈر ایٹین چلڈرن ہیں سارے آ سکتے ہیں یہ سکیم خاصی اٹریکٹف سکیم ہے اب یہ جو دو لاکھ پاؤنڈ آپ لے کے آتے ہیں یہ آپ کے پاس ہی رہنے اپنے بزنس میں آپ نے لگانے ہیں حکومت کو انتو نہیں دینے صحیح ہے کسی اور یہاں پر آتے ہیں وہ بینیفیٹس وغیرہ نہیں لے سکتے نہیں بینیفیٹس نہیں لے سکتے کسی ویزے پر نہیں لے سکتے پانچ سال پورے کرنے کے بعد سڑھ سکتے ہیں ٹھیک آپ پر لگاتے اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اب جو حکومت لیتی ہے تساری فیملی پانچ میاں بیوی ایٹی ملتا ان کو پانچ سال تک سال کا ہیلتھ کبر ایڈیوکیشن ہے حکومت کے آپ پانچ سی زیادہ ہے اگر آپ دولہ تو آپ کو بہت زیادہ ہم تو جاتے ہیں کو جنور کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہاں ایسے شور دولہ پانچ سٹیٹمنٹ دیں گے ہاں اکل کی بات آئی جانا ہے اور یہ تو کچھ اپنا بیچ دولہ پانچ کام کریں یہاں تو یہ آپ نے کیا اس بزنس میں کس وقت رسٹرکشن نہیں آسکتے جو مرز صحیح ہے صرف یہ دیتے ہیں تو دیکھ بزنس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ نہیں ہے ہائی لینٹ لیکٹ ہائی کلڈ ایسی کلڈ ایسی ایسی کلڈ ہمارے ساتھ مریم ہمارے ساتھ نے فرم کیا کیا بولا کس کے تو نعیز ان کی یہ فرم کہ آپ جیسے پولیس سے آپ نے رابطہ کیا یہ یہ پارا بہت شکریہ تو اسلام صاحب اگر کوئی مختلف اب کل شیف جو ہے ان کی بڑی کیا انفورسنیٹ تو تھے لسٹ میں ٹیر ٹو کے تحت آ آ پا رہے اس وجہ سے اب صرف شیف دیکھ رہے ہیں کہ جس انہی چیز جو اس میں جس آ پا رہے کوٹ ہزار سے زیادہ ہم نہیں دیں گے لگ اور اتنے بندیلیاں مانے دیں اپ طرف چو ہے نا شتید مسئلہ شیف اور کور اور پڑا ہو ہے پڑا ہو ہے ہر بیزنسز جو ہیں وہ کہ ہم بغیر نہیں چلا دیں مائگرنٹس کی اس ملک کو ان کے کریسیس بھی بیٹھ کے ہیلتھ کی کبھی بیٹھ رکھ ہو گیا سیکٹر ہے سیون کیوں ہیں چاہو انگریز سے بھی ہیں جو پڑا پڑا ایک سفیشنٹ بندی میں بہت زیادہ لوگ تو اگر وہاں سے نہیں آ تو ان کے جو لوگ ہیں آ جائیں گے ان کو تو لوگوں کو چاہیے سویر سے انگریز ہے انہوں کو یا تو کھا جا رہی ہے کھا جا رہے سویر میں یہ عدالت سافی شیاسی اسلا امیگیشن کو ملک میں پڑا حالانکہ جو ان کے خلاف بلکو صحیح جو جنور ہیں یونی ہیں یا جو ٹھیک نا روکنا جو زیادتی ہے وہ جو لی اس کے ذریعے آرہے ہیں اس کے مطابق آرہے ہیں سختی نہیں کر نامناسب حق سلام صاحب ایک دو لاکھ ایک سال ورسہ ہو گیا اپنی ایک لوگ بھی جنور ہیں وہ ابھی تک دیرے تو کہ ویزا اور ملکوں پہ بھی اور ان کو کیا ہوا اس کے بارے آپ صحیح کہتے ہیں اپلکیشن پرننگ آگر آپ ملک سے بات ختم ختم ہو جائے ختم یہاں نہیں پھر آگر ویزا پہ کنی ملکوں 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 موسیقی موسیقی